اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پیارے دوستو جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں ہم لگانے جا رہے ہیں سبز میرچ سبز میرچ کا ہم نے بالکل فریش بیج لی ہے یہ یہ جو ریڈ میرچیں ہوتی ہیں ان کو آپ نے دھوم میں خوشک نہیں کرنا ان کو سائے میں خوشک کرنا ہے سائے میں خوشک ہی جو ریڈ میرچ ہوگی اس کا بیج بالکل آپ کو یہ ایسے فریش ملے گا دوستو یہ بیج ہم نکال لیں گے یہ میں نے ساری میرچیں جو ہیں نا ان کو اچھے طریقے سے خوشک کر لی ہے سائے میں کی ہے تاکہ ان کا جو بیج ہے وہ ہرہ بھرہ اور خوب طاقتور بھی رہے اور جرمی نیشن کے قابل بھی ہو تو دوستو ایسا ہم ان سب میرچوں کے بیج نکال لیں گے جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ اتنا مشکل نہیں ہے دوستو یہ ہم نے ان کے بیج نکال لی ہے اب ہم اس میں اس کو لگانے جا رہے ہیں تو کرنا کیا آپ نے ایسے سپری کی طرح ہلکا ہلکا یہ دھور دھور ان کو ایسے پورے پورٹ میں پھلا دینا ہے اور اوپر سے مٹی کی ایسے ہلکی سی لیر اس کے اوپر پھلا دینا ہے مٹی کی لیے ڈال دی ہے اب اس کو لگیں گے پانی مٹی کی لگت ب بیری جربت کب Empress سپری به کی طرح میں تنسله ایسے پارنا دیگوک ایسے پھلا ڈال دیگوک رہے ہیں سپری چleڔ دیگو کے بیج آت ups جقربت کب پھلا پھلا جز سپری چی لیر پانی لگانے کے بعد دوستو ہم اس کو فل سن لائٹ میں رکھ دیں گے اور ملیں گے انشاءاللہ آپ سے جب یہ جرمی نیشن ہوگا اس کا آپ کو ریزلٹ دکھائیں گے تو دوستو جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں الحمدللہ یہ میرچوں کا ریزلٹ ہے یہ تقریبا میرے پوتے جرمی نیشن ہونے کے بعد یہ بارہ دن کے ہو چکے ہیں یہ ان کا سبز میرچ کا ریزلٹ ہے الحمدللہ بہت اچھی جرمی نیشن ہوئی ہے یہ اور عوام اس کو مزید ابھی جب تک یہ کم سے کم آٹھ سے دس پتوں ملے پودا نہیں ہو جاتا ہم اس کو آگے شیفٹ بھی نہیں کریں گے تو دوستو شملہ میرچ ہو ہری میرچ سبز والی ہو ان کا بہترین وقت جو کاشت ہوتا ہے وہ پانچ فروری سے لے کر پندرہ مارچ تک ہوتا ہے آپ ان کے بیج لگائیں ان کی اچھی جرمی نیشن ہوگی مارچ کے مہینے میں ان کو شیفٹ کر دیں تو انشاءاللہ ان کے اوپر اچھا پھل بھی آئے گا اچھے پوتے بھی بنیں گے اور ان کا بہترین وقت کاشت جو ہے وہ پندرہ فروری سے لے کر پندرہ مارچ تک ہے آپ اپنے گھر میں ضرور مرچیں لگائیں کھر کی مرچیں آپ کھائیں اجازت دیجئے آپ سے پھر ملاقات ہوگی اللہ حافظ